السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہزو نیار اشرف اور خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر پیارے بھائیو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں جانوروں کی فارمنگ کے پندرہ بہترین ابرتے ہوئے اور کامیاب ترین کاروبار بتاؤں گا ویڈیو میں اگر میں کوئی چیز آپ کو غلط بتاؤں تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میری کلیکشن ضرور کیجئے گا بتاتا چلوں کہ میں نے سارا ڈیٹا جتنا بھی میں ڈیٹا آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا میں نے اچھی ویب سائٹ سے لیا ہے اور کافی زیادہ بائیوں سے میں نے بہت چیز کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اگر میں کوئی چیز غلط بتاتا ہوں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے اگر میں اچھی بتاتا ہوں تب بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں پاکستان میں جانوروں کی فارمنگ کے پندرہ بہترین کاروبار کون سے ہیں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے جی گارڈ فارمنگ گارڈ فارمنگ پاکستان میں آج کال کافی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے اس بزنس میں کافی زیادہ فائدہ ہے اور یہ اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی ریکوائر نہیں ہوتی اس بزنس میں تو آپ گارڈ فارمنگ کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں ابرتا ہوا اور کامیاب بزنس ہے جانوروں کے ریلیٹڈ اس کے علاوہ گارڈ فارمنگ آپ دودھ کے لیے گوشت کے لیے اور بالوں یا خال کی پیداوار کے لیے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ پولٹری فارمنگ بھی پاکستان میں آج کال کافی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے تو یہ بھی ایک بہت کم انویسمنٹ والا لیکن اچھا اور کامیاب ترین پاکستان میں کیا جانے والا جانوروں کی فارمنگ کا بہترین بزنس ہے اس میں آپ کو انویسمنٹ اتنی زیادہ نہیں چاہیے ہوتی تو آپ محنت کر کے اوپر جا سکتے ہیں بیسکلی مرگیوں کی فارمنگ انڈوں اور گوشت کی پیداوار کے لیے کی جاتی ہے اسی طرح بٹیر کی فارمنگ بھی پاکستان میں آج کال کافی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے بٹیر کی فارمنگ کی ایک جو بیسک وجہ ہے وہ اس کی گوشت کی پیداوار ہے اس کا گوشت کافی زیادہ اچھی پروپرٹیز رکھتا ہے جو کہ انسانی فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا گوشت ایک کلو چھے سو روپے کا سیل ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ کافی ٹرینڈنگ بزنس بن سکتا ہے فیوچر میں ویوز اس کے علاوہ شتر مرگ کی فارمنگ بھی پاکستان میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والے جانوروں کے جو کاروبار ہیں ان میں ایک شامل ہے بیسکلی اس کی جو پیداوار ہے وہ گوشت کی پیداوار کے بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے اس کی فارمنگ اور اس کا گوشت بھی کافی لذیز ہوتا ہے اور ایک کلو گوشت تیرہ سو روپے کا سیل ہوتا ہے تو اسی بات سے آپ اس کی فارمنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شتر مرگ ایک سال میں چالیس انڈے دیتا ہے اور ایک انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ چودہ مہینوں میں فلی تیار ہو جاتا ہے سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں یہ بھی کافی اچھا اور کافی منافع بخش اس کے علاوہ خرگوشت کی فارمنگ بھی پاکستان میں آج کل کافی اچھا سکوپ رکھتی ہے خرگوشت کو بیسکلی فارم کیا جاتا ہے گوشت کی پیداوار کے لیے اور اس کا گوشت بھی کافی لذیز اور کافی مانگ ہوتی ہے اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ کیٹل فارمنگ سے تو ہر بندہ ہی واقف ہے پاکستان میں کامیاب ترین جو بزنس ہے جنرل کی فارمنگ کا کیٹل فارمنگ اس میں سر فہرست ہے تو یہ گوڈ فارمنگ سے بھی اچھا بزنس ہے اور کافی زیادہ کامیاب بزنس ہے پاکستان میں اور پیٹس اینڈ برڈز کی جو فارمنگ ہے جس میں ہم دوتے کبوتر یا اس کے علاوہ کوئی بھی جو لوگ پیٹس وغیرہ پالتے ہیں آپ ان کی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سیل کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں پاکستان میں اس کے علاوہ بیڑوں کی فارمنگ جس میں کجلی مختلف بریڈ آ جاتی ہیں پاکستان میں علاقے کے اکورڈنگ لی وہ بھی پاکستان میں ایک کافی کامیاب بزنس ہے بیڑ کی فارمنگ بیسکلی گوشت دودھ اور ٹیکسٹائل کے لیے فائبر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس کے علاوہ کٹوں کی فارمنگ بھی پاکستان میں آج کل کافی زیادہ کامیاب بزنس مانا جا رہا ہے کافی زیادہ لوگ بھائی کٹوں کی پیداوار کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اور پاکستان بھی اس کو کافی سپورٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ مچھلی فارمنگ بھی پاکستان میں کافی کامیاب اور ایک ابرتا ہوا جانروں کی فارمنگ کا بزنس ہے لوگ اس بزنس سے لاکھوں کم آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور کامیاب بزنس ہے بینسو کی فارمنگ بھی پاکستان میں ایک قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ایک کامیاب ترین بزنس ہے اور یہ لاکھوں میں پروفٹ دینے والا ایک انتخائی کامیاب بزنس ہے پاکستان میں تو آپ بینسو کی فارمنگ کبھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بینسو کی فارمنگ دودھ کی پیداوار کے لیے زیادہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اونٹ کی فارمنگ بھی پاکستان کے کافی زیادہ علاقوں میں کی جا رہی ہے اور یہ کافی اچھا بزنس ہے گھورا فارمنگ بھی پاکستان میں اتنا مقبول اور کامیاب بزنس نہیں ہے لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان میں اس کی سیمن پروڈکشن کافی زیادہ اچھی اور کامیاب بزنس ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بدخوں کے فارمنگ بھی کافی وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے اور یہ میٹ کی پیداوار کے لیے کافی اچھا بزنس ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب دو طریقے آپ نے مجھے بتانے ہیں جو میں بھول گیا ہوں تو وہ کمنٹ آپ نے ضرور کرنے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پیس کریں آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ ملتی رہا کریں گی